یسو مسیح کے زندہ اور جلالی رامے آپ کی سلامتی ہو میرا نام پادری کاشف جعوید ہے اور میرا تعلق فیصلہ باد سے ہے اور میں ڈکس اپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈکس اپ ابھی جیسے آپ نے ایک بڑا اچھا سیشن کیا جس میں آپ نے بتایا کہ قرآن شریف جو ہے وہ صرف ایک اللہ کو مانتا ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے جمع کا سیگہ استعمال کیا ہے تو یہ جو جمع کا سیگہ ہے کیا یہ تازیمن جمع ہے یا لائک یہ رویل وی ہے اور اگر یہ رویل وی ہے تو رویل وی جو ہے یہ تو دو بارویں صدی میں اخترار ہوا ہے اور اس کے مطابق جو رویل لوگ تھے اس رویل ہم میں ان کے وزراء اور بادشاہ اور جس خدا کو وہ مانتے تھے وہ بھی ایڈ کیا جاتا تھا تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جمع کا سیگہ استعمال کیا ہے کیا وہ ایک رویل وی ہے تازیمن ہے یا کوئی اور وجہ ہے پادری ہمارے بھائیں نے اچھا سوال کیا ہے اور وہ میرے تقریر سن چکے ہیں اور میرا جواب بھی جانتے ہیں میں جواب دور ہوں گا پھر ان کے سوال کہاتا ہوں جب ہی قرآن میں ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کئی بار کہتے ہیں کہ میں کئی بار کہتے ہیں ہم عربی میں آتا ہے نہنو مطلب ہم انگلیش میں کہیں گے بھی تو یہ جو یہ بھی جو ہے وہ دو قسم کے بھی ہے ون اس پلورل نمبر ون اس پلورل انسپیکٹ جمع ہے تعداد کیلئے اگر ایک سے جیزہ تعداد ہے اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایک روئیل پلورل مطلب اگر کوئی راجہ ہے تو سنگلر رہے گا لیکن کہیں گا ہم تو پادری صاحب جانتے ہیں میرے جواب کو تو یہ وی جو استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں مثال کے طور پہ اگر میں اردو میں کہوں گا اور ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ تقریر کرتے ہیں مثال کے طور پہ راجیف گاندی انڈیا میں کہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہندی میں کہہ رہا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم مطلب وہ ایک انسان ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو روائل سمجھتا ہے تو کوئین آف انگلینڈ جب کہیں گی that we command you i command بھی بول سکتے ہیں مطلب singular we command مطلب plural لیکن plural of respect ہے تحضیب کے لئے عزت کے لئے تو پادری صاحب میرے جواب کو جانتے ہیں تو کہا کہ یہ جو respect ہے یہ باروی صدی میں اجاز ہوا باروی صدی پادری صاحب کونسی زبان میں کونسی زبان میں باروی صدی میں اجاز ہوا وہ انگریزی میں ہوں گا عربی میں نہیں قرآن مجید عربی زبان میں اور یہ عربی زبان سیکڑوں سالوں سے ہے اور سیکڑوں سالوں سے نانو نانو جو عربی زبان میں ہے اللہ جب استعمال کرتے ہیں ہم ترجمہ کرتے ہیں ہم اووی یہ سیکڑوں ہجاروں سال سے آ رہا ہے کوئی بھی عرب یہ سوال کریں گا انہیں تو قرآن مجید عربی میں نازل ہوا اور عربی زبان میں جب نانو دیا جاتا ہے دو طریقہ ایک ہوتا ہے پلوریل آف نمبر ایک پلوریل آف رسپیکٹ جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے لئے نانو کہتے ہیں یہ ہے پلوریل آف رسپیکٹ عزت کے لئے نمبر ہے اور یہ عزت کے لئے باروی صدی میں اجاز نہیں ہوا وہ روائل فیملی آپ جو بولتے ہو سکتا ہے انگریزی گریکو سب ہوئیں گا لیکن عربی زبان ہزاروں سال قرآن ہی ہے تو اس وقت عربی زبان میں جب قرآن نازل ہوا اس وقت بھی نانو دو طریقے تھے ایک ہوتا تعداد کے لئے ایک ہوتا عزت کے لئے جب اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں نانو اپنے لئے وہ عزت کے لئے خوب دانسے سے خوشتے ہیں